سعودی عرب کے ایک بزنس میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری کمپنی کے آفیس کے مین گیٹ کے سامنے فلا شخص جو پھل پیشتا ہے اس کو عمرہ کرا دو نین سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا تین دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص اپنے علاقے کی جامعہ مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے خواب سنایا امام صاحب نے کہا اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو اگلے روز اس شخص نے اپنے اس کمپنی کے ایک ملازم سے اس پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا بزنس مین نے فون پر اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں پھل فروش زور سے ہسا اور کہنے لگا کیا بات کرتے ہو بھائی میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز ادا نہیں کی اور بعض اوقات شراب بھی پیتا ہوں تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو بزنس مین اسرار کرنے لگا اسے سمجھایا کہ میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کرانا چاہتا ہوں سارا خرچ میرا ہوگا خاصی بحث اور تمہید کے بعد آدمی اس شرط پر رضا مند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا مگر تم مجھے واپس زیاد میرے گھر لے کر آوگے اور تمام تر اقراجات تمہارے ہی ذمہ ہوں گے وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دیتا تھا اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز کم ہی پڑتا ہے اسے بڑا تاجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لئے خواب میں تین مرتبہ کہا گیا دونوں مکہ مکرمہ عمرے کے لئے روانہ ہو گئے مقات پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے اعرام باندھا اور حرم شریف کے طرف روانہ ہوئے انہوں نے بیت اللہ کا تواف کیا مقام ابراہیم پر دو رکت نماز ادا کی صفہ اور مروہ کے دوران سی کی اپنے سروں کو منٹوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا اب انہوں نے واپسی کے تیاری شروع کر دی حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنسمن سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا دوست حرم چھوڑنے سے پہلے میں دو رکت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں نہ جانے دوبارہ عمرے کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں اسے کیا اعتراض ہوتا اس نے کہا نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا جب کافی دیر گزر گئی تو بزنسمن نے اسے بلایا جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدے میں ہی پرواز کر چکی تھی پھل فروش کی موت پر اسے پڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے کاش ایسی موت میرے نصیب میں بھی ہوتی ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو وہ اپنے آپ سے یہی باتیں کر رہا تھا اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض اس کے گھر والوں کی دی جا چکی تھی بزنس مین نے اپنے وعدے کی مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا جہاں اسے دفن کر دیا گیا بزنس مین نے پھل فروش کی بیوہ سے تازیت کرنے کے بعد کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر امدہ ہوا اور اسے حرم میں سجدے کی حالت میں موت آئے بیوہ نے کہا بھائی میرا خوان کوئی نیک و کار آدمی تو نہیں تھا اور اس نے ایک لمبی مدد سے نماز روزہ بھی چھوڑ دیا تھا مگر اس کی کوئی خاص خوبے بیان تو نہیں کر سکتی ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے کھانے پینے کی لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ اے بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے اسے اٹھا لو یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور اسوان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی اے اللہ رب العزت آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا اے رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرما قارئین زندگی تو بارحال گزر ہی جانی ہے اپنے استعداد کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے رہا کیجئے ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ کسی سے کی گئی بھلائی بری موت سے بچاتی ہے